بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی علیہ السلام بھونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریویہ میں چودہ مارچ کے بعد سے بہت سے نوے قوانین بھائی مطارف کروائے جا رہے ہیں جو کہ پہلے ہم کو نہیں بتایا گیا تھا یا آپ بھائیوں کو اس کے مطلق پہلے علم نہیں تھا ابھی سعودی لیبر لاکھ کی طرف سے ایک کچھ نئے قوانین مطارف کروائے گئے ہیں یعنی کہ جو عامل حضرات ہیں مزدور طبقے کے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں سعودی ریویہ میں ان کا جو کفیل ہوگا یعنی کہ آجر بور رہے کمپنی بور رہے مسصہ بور رہے ان کے اوپر کیا لاغو کر دیا گیا ہے لازم اپنے تمام تار عامل حضرات کو لے کر عامل میں بھائی اگر آپ کسی بھی کمپنی میں ڈریور ہیں اپریٹر ہیں عامل ہیں کوئی بھی آپ کا مہنہ بغیرہ ہے کسی کمپنی میں آپ بھائی محنت مزدوری کر رہے ہیں تو آپ اسی شعبے میں آئیں گے آپ کے کفیل کے اوپر آپ کی کمپنی کے اوپر آپ کے مسصے کے اوپر یہ قوانین لاغو ہوں گے بھائی اپنا نے آپ یعنی کہ سنپل الفاظ میں بات یہی ہے کہ تمام تار عامل افراد کو یہ سہولیت لازم دینا ہوں گی آپ بھائیوں کے ساتھ یہاں پر میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں سعودی لیبرلا کے طرف سے یہ ٹویٹ بھی شائع کر دی گئی ہے یہ بھی یہاں پر آپ کو چلا کر میں دکھا رکھا ہوں جن میں نمبر ایک پر رکھا گئی سلانہ چھوٹیاں یعنی کہ ایک سال کے بعد آپ بھائی جب بھی اگریمنٹ کریں گے اس میں لکھا جائے گا کہ آپ کو ایک سال کے بعد سلانہ چالیس دن کی ساکھ دن کی کتنے دن کی چھوٹی بیجھا جائے گا یہ لازم ہوگا نمبر دو ہفتہ وار عظام یعنی کہ جمعہ کے چھوٹی ہوگی اور اس کے علاوہ جو بھی ڈیٹیل ہوگی یعنی کہ اگر آپ کو ہفتے کی چھوٹی بھی کئی میں نے دیکھا کمپنیوں مساسوں میں دو چھوٹییں بھی ہوتی ہیں نمبر تین اوور ٹائم کے وقت یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی اوور ٹائم لگائیں گے تو اس کی تداز علیدہ سے آپ اگریمنٹ میں لکھیں گے آپ کتنے ریال تک اس میں بھائی اگر آپ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں تو آپ کتنے ریال اس میں آپ کو مقصود کیا جائے گا یعنی کہ آپ پانچ ریال دس ریال یا بارہ نیرال جتنے ریال میں آپ ایک گھنٹہ کام کریں گے وہ بھی آپ اپنے اگریمنٹ میں لکھیں گے یہاں پر آخر میں آپ کو ایک بات میں کلیر کر دوں گا جو کہ بھائی جو کفیر بندے ہیں یا آپ بھونے کمپنی ہیں ان کے اوپر جو قنون لاغو ہیں لیکن اس کے برعکس جو عامل حضرات ہیں ان کے اوپر ایک چیز لاغو کی گئی ہے لازمی وہ آپ بھائی ان کے ساتھ میں آگے ویڈیو میں آخر میں وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں نمبر چار کے اگر بات کہیں تیپین شورت میڈیکل کارڈ ہے جی ہر کمپنی بنا کر دیتی ہے اپنے عامل حضرات کو یہ لازم ہے جی آپ کو آپ کسی کفیل کے پاس بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کو کارڈ لازم بنا کر دینا ہوگا نمبر پانچ ہے جی ایک سو بیس دن کی چھوٹی ایک سو بیس دن کی چھوٹی اس بندے کی لگائی جائے گی جو بندہ بیمار ہے یہاں پر کسی بیماری کے سلسلے میں بیمار ہو جاتا ہے یہاں اس کو بھائی وہ بولتا ہے میں اپنی ملک یا اپنی کنٹری میں جانا چاہتا ہوں یا یہاں پر ہی وہ علاج اگر کروانا چاہتا ہے اپنا تو آپ ایک سو بیس دن کی چھوٹی آپ کو اس کو دینی ہوگی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نمبر چھے سروس کے اختتام پر انشورنس کے متعلق یعنی کہ جب بھی آپ بھائی آپ کمپنی میں اگریمنٹ کرتے ہیں پانچ سال کے بعد آپ کی بھائی انشورنس بغیرہ شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ سروس آپ کی آپ کو مہیا کی جاتی ہے جیسا کہ ایک سال کے بعد آپ کو ایک سیلری دی جاتی ہے بونس کے طور پر اسی چیز کو سروس کہا جاتا ہے اسی چیز کو انشورنس کہا جاتا ہے یعنی کہ جب بھی آپ پانچ دس سال بعد بیس سال بعد اپنی کمپنی چھوڑتے ہیں تو اسی حساب سے جیسا کہ بلدیا میں یہاں پر جو سعودی ریوی کی بلدیا ہے وہاں پر یہ قوانین چلتے ہیں وہ آپ کو سیلری بغیرہ دینا ہوگی یہ بھی لازم کرا دیا گیا ہے تمام طرح کفیل اور کمپنی مصوصوں کے اوپر اپنے عامل حضرات کو تجربہ سٹیفکیٹ ایک چیز ہے جی بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا تب ہی مجھے اس کے مطلق کنفرم جانے میں میں نے سرچ کی تھی تو مجھے بھائی میرے علم میں بات آئی تھی آج آپ بھائیوں کو ساتھ میں یہ تھوڑی بھٹیل شیئر کر دیتا ہوں اس چیز کی وہ کیا جی کوئی بھی بندہ چاہے عامل ہے چاہے اپریٹر ہے چاہے ڈرائیور ہے یا کسی بھی شعبے میں کوئی بھی مہارت رکھتا ہے کمپنی وغیرہ میں مستصر وغیرہ میں کسی کفیل کے پاس کام کر رہا ہے تو اس کو بھائی کمپنی کو کمپنی خود سے اس کا سٹیفکیٹ بنائیں گی یعنی کہ وہ کمپنی گورنمنٹ کی طرف سے ہی بنائیں گی جیسا کہ آپ کو ڈرائیورن لیسنس وغیرہ بنا کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر آپ کی مہارت کا رامت ہوگی یعنی کہ اگر آپ بھائی ایک ڈرائیور ہیں تو ڈرائیور کا لیسنس صاحب کے پاس ہوگا اس کے علاوہ آپ سے گاڑی وغیرہ چلوا کر دکھائیں گے ان کو اس کے بعد ہی آپ کو اس چیز کا سٹیفکیٹ دے دیا جائے گا یعنی کہ جیسا کہ آپ نے شعب وغیرہ کے اوپر دیکھا ہوگا بلدیا وغیرہ کی پرمیشن وغیرہ لگی ہوتی ہیں ساتھ میں سٹیفکیٹ بھی لگا ہوتا ہے ایسی چیزیں تمام تر عامل حضرات کو یعنی جن میں بھائی عامل حضرات میں یہ نہیں ہے کوئی بیلچہ کوریک یا کوئی مزدوری کرنے والا ہے اس نے تو کس چیز کا سٹیفکیٹ بڑھنا ہے لیکن کوئی بھی ایسا بندہ ڈرائیور ہے آپریٹر ہے یا کسی بھی شعبے میں کوئی بھی بھائی مہارت رکھتا ہے اس کو اس چیز کا سٹیفکیٹ بنانا ہوگا ہاں کمپنی اس کے ساتھ ضرور تاون کرے گی باقی پیسوں کا ماملہ اس پر کتنے پیسے لگیں گے کیا ڈٹیل ہے وہ آپ کی اور آپ کی کمپنی کی آپس میں بھائی جو بھی رضا مندی ہوگی اس پر بات فائنل ہوگی